نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے جن لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے میں چاہوں گا کہ وہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں آج ہم ایک ہاتھ کا انیلیسس کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا پلس اور مائنس پوائنٹ ہیں تو شروع کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بس اپنے کیریئر کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ کیسا رہے گا تو جو یہ پوچھا ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ میچ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیکھو یہ جب لائنیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ایک لائن جو ہے نیچے اتری ہوئی ہے تو یعنی یہ کوئی سائنس جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے اور یہاں سے نکلتی ہوئی ریکھا جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ جو ہے کہیں نہ کہیں سائنس ان کے پاس جرور ہوگی راہو سے نکلتا ہوا ویکتی جو ہے کمپیوٹر سائنس میں کہیں آئیٹی میں کہیں یا جو ہے کوئی بھی جو سائنس سے ریلیٹڈ جو کام ہوتے ہیں اس میں جو ہے یہاں سے بھی فارمیشن بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مجھے اور یہ ساری فارمیشن کہیں نہ کہیں مجھے جو ہے ان کو انجینرنگ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کام مجھے دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے ان کا رہے ان کے جو تھوڑے سے ماؤنٹس کی بات کریں تو ماؤنٹس میں جو ہے تھوڑا سا مجھ کو ان کا جو ہے ایک پرابلم تو مجھے جو دکھ رہی ہے وہ دکھ رہی ہے ان کی جو ہے شنی کے پاس جو ہے ایک یہ لپ آف جو سیریسنس دکھ رہا ہے کہ یہ ایک چھوٹے ہوتے ہوئے بھی بہت بڑی بڑی بات جو ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کہہ جاتے ہیں تو یہ ایک لپ آف سیریسنس ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو پروت جو ہے یہ جو ہے اوبرا ہوا ہے جب یہ اوبھرتا ہے تو اٹمنس سمجھ جائے یہ کہ آپ کا ماؤنٹ ڈسٹربڈ شروع ہو چکا ہے آپ کو اپنا کہیں نہ کہیں دیلی روٹین جو ہے وہ صحیح کرنا پڑے گا اگر اسے کنٹرول نہیں کرا تو آگے جا کر دکھت اور زیادہ ہونے شروع ہو جائے گی کیونکہ شنی ہے شنی کہیں نہ کہیں ویسے ہی دھیرے چیزیں دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ڈسٹربڈ تو کہیں نہ کہیں دکت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اب بات آتی ہے ان کا جو ہے مجھے کہیں نہ کہیں گرو پروت بھی ڈسٹربڈ دکھائی دے رہا ہے میں دوسری فوٹوگراف میں بھی دیکھا تھا ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو ادروائز جو ہے وہ بھی ان کو اس کا علاج کرنا پڑے گا اگر جو ہردے ریکھا بولتا ہوں ہردے ریکھا جو ہے یہ گرو پروت پر آ رہی ہے پر لیکن یہ سٹیٹ آ رہی ہے سٹیٹ گرو ریکھا جب ہارٹ لائن جو ہوتی ہے گرو پروت پر جاتی ہے ایک تو ان لوگوں کو نہ کہیں نہ کہیں اگر میں کہوں اگر شادی ہوگی تو ان کے مو سے کبھی نہ کبھی یہ نکلنے کا اگر ان کے جو فیملی والے ہیں وہ ہمیشہ یہ چیز کہیں گے کہ ان کے مو سے کبھی بھی آئی لیو نکل ہی نہیں سکتا کیونکہ جو سٹیٹ جو ہارٹ لائن ہوتی ہے یہ بول ہی نہیں پاتا انہیں ایسا لگتا ہے کوئی پہاڑ جو ہے نا ان کے سر پر ٹوٹ چکا ہے تو یہ فیملی والے میمبر جو ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ان سے یہ تو خفا رہیں گے ہی رہیں گے اور سٹیٹ جب بھی ہردے ریکھا ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ جو ہوتا ہے بھاونائیں جو ہوتی ہیں اس میں کم ہوتی ہیں اور ایسے وفتی جو ہوتی ہیں کام کرنے میں جو ہوتے ہیں وہ تیج ہوتے ہیں بھر لیکن جب کبھی بھی جب یہاں پر سیدھی جو یہ آ جاتی ہے یہاں پر تو یہ ایکسپیکٹیشن لیول کو جو ہے بڑھا دیتی ہے ڈسپلین میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈسپلین جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں فیملی میمبر کے لیے جو ہے کٹنائی کا کارن بنتا ہے دیکھو یہاں پر یہ ریکھا تو دکھا رہی ہے ڈسپلین کو اور آس ابھی سے جو ہے یہ دسٹرپڈ ہو گیا ہے تو اگر آگے جا کر جو ہے یہ پرابلم اور یہ پرابلم نے بہت تنگ کرنا ہے یہ کہتا ہے ڈسپلین میں اور یہ کہے گا آلس میں تو یہ جو ہے بورا ڈسٹرپڈ ہو جائے گا اور جب یہ ریکھائے اس طریقے سے چلتی ہیں یہ اپنا ڈسپلین دکھائیں گی اور یہ دھیرے دھیرے آلس ہونا شروع ہو جائے گا اور وقتی جو ہے پھر نیگٹیوٹی آنے شروع ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی کیونکہ یہ فارمیشن ابھی سے سمجھ لو کہ یہ فارمیشن کا کیا مطلب نکلتا ہے یہ بھی چیز سمجھ میں آگئی چشمہ تو انہیں لگے گا ہی لگے گا چشمہ تو انہیں لگنا ہی لگنا ہے چاہے بڑے ہو کر لگے چاہے کب لگے پر لگے گا لگے گا وہ بھی میں نے فارمیشن ان کی دیکھ چکا ہوں دروائز جو ہے اس عمر کے بعد لگ پک لگ پک اگر میں کہتا ہوں اس عمر کے بعد کیونکہ دیکھو یہاں تک ڈیسیزن لینے میں ان کو تھوڑی سی کمی ہے اس کے بعد یہ جو ہے چوڑا ہوتا جا رہا ہے جب کبھی بھی اس ایریا پر یہاں پر یہ بینڈ ہو کے چل رہا ہے تو یہاں تک جو ہے ان کی لائف میں ڈیسیزن کی پرابلم رہے گی یعنی اگر میں کہوں اکتیس سال کے بعد جو ہے ان کی لائف میں کچھ نہ کچھ جو ہے بدلاوائے گا صحیح سوچنا جو ہے شروع کریں گے اور کچھ ڈیسیزن لینے شروع کریں گے کیونکہ ان کی جو بھاگے ریکھا ہے وہ بھی تھوڑی سی الگ فارمیشن لے کے چل رہی ہے تو یہاں کے بعد تو مجھے کوئی دکت نہیں لگ رہی ان کی جو مائنڈ میں جو جو اپنے فیوچر کو لے کر جو ہے وہ یہاں سے جو ہے یہ یہاں پر کم ہے سپیس اگر ہردے ریکھا اور مائنڈ لائن میں کم سپیس ہوتا ہے تو ویقتی کو ہمیشہ میں کہتا ہوں اسے کسی نہ کسی کی صلاح کی جرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد جب یہ سپیس بڑھ جاتا ہے ان کا جو ہے دونوں فارمیشن آ رہی ہے تو اب کے ٹائم پر میں چاہوں گا کہ ہمیشہ کسی کی صلاح لیتے ہوئے چلیں کیونکہ آپ کا نیچر کہیں نہ کہیں یہ نیچے کی اور دکھ رہا ہے تو یہ فرسٹریشن کو بھی دکھا رہا ہے آپ کو جب کوئی چیز نہیں ملے گی آپ کے حساب سے نہیں ہوگی تو وہ آپ اس پہ جو ہے فرسٹریٹڈ ہو جاؤ گے یہ جب کبھی بھی پڑھائی کرنے والے بچوں کے پاس یہ جب ہے اُبھر جائے گا تو ان کا کسی چیز میں من نہیں لگے گا پہلی بات یہ سمجھو دوسری بات یہ کم سپیس ہے اس لیے کوئی ڈیسیزن لینا ہے آپ اکیلے مت لینا کسی کو ساتھ میں ڈالنا تب جا کر جو ہے آپ کی پرابلم جو ہوگی وہ سال ہوگی لگ بگ لگ بگ 31 سال تک جو ہے آپ نے اس چیز کو لینا ہے اس کے بعد تو ویسے بھی چینج ہو رہی ہے ریزن کیا ہے کیونکہ یہ فوق بنا ہوا ہے اور فوق جو ہے وہ لگ بگ لگ بگ اس ایج کے بعد جو ہے تین فیلنگ آپ کے منڈ میں آ جائے گی ایک تو جو ہوتا ہے کیسا کیسے کمانا ہے دوسرا جو ہوتا ہے تھوڑا سیکس کے پرتی جو ہے بھاونہ تیج ہو جاتی ہے اور ایک جو ہے جو آدمی جو ہے ایرٹیٹ ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں گسے میں آ جاتا ہے تو یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ آپ کی لائف میں رہیں گی رہیں گی اب بات کرتے ہیں ہم ان کے مائنڈ لائن بھی بالکل جو ہے سٹیٹ چل رہی ہے مائنڈ لائن بھی سٹیٹ جو ہوتی ہے ویفتی جو ہوتا ہے وہ ہے کہیں نہ کہیں یہ سٹیٹ لائن اس کے بعد ایک فوق بھی نکلتا ہوا آ رہا ہے دوسری فوٹوگراف میں لیتے ہیں اس میں اتنا اچھا سمجھ نہیں آئے گا آپ کو یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ان کی جو ایک فورمیشن ایسے چل رہی ہے اور ایک فورمیشن ایسے چل رہی ہے سٹیٹ مائنڈ جب کبھی بھی مائنڈ لائن ہوتی ہے یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا میس میں بڑے تیج ہوتے ہیں فیجکس میں بہت تیج ہوتے ہیں ان کا جواب ہی نہیں ہوتا ان کا جو ہے فیورٹ سبجیکس جو ہوتے ہیں نا وہ یہ ہی ہوتے ہیں پر لیکن سٹیٹ مائنڈ لائنڈ جو ہوتی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہے کسی کی تو وہ جو ہے اس کی کمر میں سٹیفنس رہے گی رہے گی جوگنگ جو ہے اگر کیمل واک کرے تو اچھا ہے جوگنگ کریں گے سٹیفنس زیادہ بڑھ جاتی ہے یوگا کر لیں ادروائز یہ پرابلم تو ان کو جو رہے گی رہے گی یہ بہت زیادہ پرابلم دیتی ہے اور اگر یہاں سے کوئی ریکھا کاٹ دے گی تو وہ کمر درد میں جو ہے پرابلم لے کے آئے گی تو کہیں نہ کہیں ان کو ان چیزوں سے بچ کے رہنا پڑے گا ادروائز جب کبھی بھی یہ نیچے آتی ہے تو یہ دیکھا جو ہوتی ہے یہ جو ہے ڈبل مائنڈ لائن کہلاتی ہے اور ڈبل مائنڈ لائنڈ کسی کی بھی ہوتی ہے تو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے ویکتی اور وہ جو ہے اپنی اسی کلہ کی وجہ سے اپنا وکاس بہت ادھیک کرتا ہے بہت ادھیک ترقی کرتا ہے یہ چیز تو آپ سمجھ لو اب ایک بات آتی ہے ان کے جو ہے لائف لائن کی لائف لائن پر جو ہے جو ہے وہ ہم فارمیشن دیکھ لیتے ہیں لائف لائن پر جو ہے شروعاتی ٹائم آف پیرڈ پہ نہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ ڈسٹربنس دکھائی دے رہی ہے کہیں نہ کہیں من نہیں لگے گا کچھ چیزوں میں تو وہ ٹائم آف پیرڈ جو ہے وہ لگ بگ لگ بگ میں کہوں تو وہ نکل کے آ رہا ہے جتنی مرجی کوشش کر لے ستائیس سال چھبیس ساڑھے چھبیس سال تک تو جو ہے مجھے جو ہے وہ چیز دکھی رہی ہے یہ چیز جو ہے وہ پرابلم رہے گی رہے گی اب بات آتی ہے تھوڑا سا جو ہے ایک ٹائم آف پیرڈ مجھے جو ہے شادی کا ان کا لگ بگ پچیس سال لگ رہا ہے پھر ایک جو ہے مجھے جو ہے چھبیس ساڑھے چھبیس سال لگ رہا ہے اس کے بعد جو ہے ایک سا ایک جو ہے وہ مجھے جو ہے یہاں پر جو ہے لگ بگ لگ بگ اگر کہتا ہوں تو انتیس سال اور ایک جو ہے تیتیس سال تو یہ سارے چیزیں جو ہے ان کی شادی کی ہیں پھر ایک رہو ریکھا جو ہے ان کی چھتیس سال میں جو ہے وہ کات رہی ہے پھر ایک جو ہے اڑتیس سال میں کات رہی ہے پھر ایک جو ہے ساڑھے انتالیس سال میں کات رہی ہے پھر ایک چھوٹی سی ایک ساڑھے چالیس میں کات رہی ہے پھر جو ہے ایک لگ بگ لگ بگ جو ہے ساڑھے ترتالیس میں کات رہی ہے پھر جو ہے ایک جو ہے یہ لگ بگ لگ بگ اگر کہتا ہوں تو لگ بگ لگ بگ چھالیس میں جو ہے یہ کاٹ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو ہے تھوڑی سی پرابلم ان کو دے گی اور اگر فیٹ لائن بولتا ہوں تو فیٹ لائن جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے لگ بگ چھتیس چھتیس کے بعد کوئی کام شروع کریں گے دوسری فوٹوگراف لیتا ہوں میں ان کی یہ فوٹوگراف ہے میں نے ان سے کہا تھا کچھ اپنی پام پہ جو ہے آئل جو ہے وہ تھوڑا سا لگائیں تو اب یہاں پر جو ہے یہ کم سے کم جو ہے یہاں پر ایک تیس پہ جو ہے ایک جو ہے راہو ریکھا نے جو ہے ان کو کاٹا تھا فیٹ لائن پر اس کے بعد جو ہے چھتیس پہ جا کر جو ہے یہ اپنا کوئی کام چینج کر دیں گے جاپ چینج کریں گے اس کے بعد جو ہے یہ ایک اور جو ہے کام شروع کریں گے وہ ساڑھے انتالیس پہ جا کر ان کو ایک اور نقصان ہوگا جو ہے جاپ اگر یا تو چھٹ سکتی ہے یا کچھ کچھ ہوگا اس کے بعد ترتالیس پر یہ ایک اور کام شروع کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ تو جو ہے ان کے پیرلل چلی رہا ہے ان کا تو یہ جو ہے ان کی لائف رہے گی اب بات آتی ہے ان کا یہ ایریا جو ہے یہاں پر دوسری فوٹوگراف لیتا ہوں میں بتاتا ہوں اس میں کیا فارمیشن بن رہی ہے اس والی ریکھا کا کیا کنسرن بن رہا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں دوسری والی فوٹوگراف سے یہ دیکھئے یہ جو ان کی جو فیٹ لائن ہے یہاں سے چلتی ہوئی جو ہے یہ یہاں آ کر جو ہے اس طرف دیکھ رہی ہے اب یہ ایک یہاں دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک ریکھا یہ ہے اب جب کبھی بھی یہاں دیکھتی ہے اور اس کے بعد یہ فارمیشن بنتی ہے تو ان فارمیشن کا دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے ورطی کو اچھے پد ملے گا ملے گا کیونکہ یہ بھی چار چیزیں بتا رہی ہے اور یہ جو ہے سیدھی جو ہے گروپ اروت کی اور دیکھ رہی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں جو ہے اپنی لائف میں جو ہے اگر جاب کرتے ہیں تو جو ہے اوچھے لیول تک پہنچیں گے پہنچیں گے ایک یہ فارمیشن ہے اور ایک فارمیشن اور بن رہی ہے سورے پروس سے نکلتی ہوئی وہ میں آپ کو دوسری فارمیشن میں سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ کیا ہے یہ دیکھئے یہ ہے ان کی جو ہے سورے ریکہ سورے ریکہ سے ایک جو فارمیشن نے اس کو جو ہے ٹچ کر رہا یہ ہے ہماری فیٹ لائن اور فیٹ لائن کا مو جو ہے وہ ہے ہمارا یہاں پر اور ایک ریکہ نے اس کو ٹچ کرتی ہوئی یوں چل رہی ہے اور یہ آگے جا رہی ہے یہ فارمیشن جب کبھی بھی بنتی ہے تو دیفنیٹلی گفتی جو ہے اپنی لائف میں جو ہے وہ ہے جو ہے اسے اوپر کس طر پر جو ہے وہ پہنچے گا اور وہ جو ہے اس کو جو ہے ایک اچھا لیول ملے گا ملے گا لائف میں تو یہ جو ہے کہیں نہ کہیں ایک جو ہے فارمیشن جو ہے یہاں پر تو میں میچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے باقی میں نے یہ بتا دیا کہ یہ اگر ہے تب بھی یہ میچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب اس کے علاوہ یہ ریکھا اور کیا کیا چیز کروائے گی یہ ریکھا یہ بھی کروا سکتی ہے کہ ان کا جو ہے جو سسرال ہوگا وہ پیسے بھیلا ہوگا یا یہ جو ہے انہیں کھانے کا شوکنگ جو ہوں گے اور ایک چیز جو ہے وقتی جو ہوتا ہے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے تو وہ جو ہے کہیں نہ کہیں یہ پیسہ کمانے میں بھی ساہک ہوتی ہے کیونکہ اس کا جو ہے یہ اس طرف جا رہا ہے اب یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کوئی سرکاری جو ہے کنیکشن ہو وہ بھی ہو سکتا ہے پر لیکن کچھ انڈیکیشنز ایسی مل رہی ہیں کہ یہ جو ہے جیسے جیسے ان کی عمر بڑھے گی یہ جو ہے اچھا کریں گے اپنی لائف میں یہ جو ہے صحیح نہیں ہوتی فارمیشن تو یہ فارمیشن جب کبھی بھی ہوتی ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ یہ فارمیشن جس لیول پر آ رہی ہے تو یہ ایک تو جو ہے یہ سورے پروت پر آ رہی ہے اگر شنی پہ آتی تو در والی بات تھی یہ سورے پروت پر آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے کیلشیم کی کمی ویٹامین اے کی کمی ویٹامین ای کی کمی تو یہ ساری چیزیں ان کو دھیان میں رکھنی پڑے گی اور باقی رہا ان کا جو ہے گرو پروت گرو پروت پہ جو ہے پروگرس لائن بھی دکھائی دے رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر جو ہے ایک جو ہے یہ ایک تربج جو ہے کہیں نہ کہیں ایک ڈگری جو ہے ان کو جو ہے وہ بھی ملے گی نو ڈاؤٹ یہ پڑھائی میں جو ہے یہ کریں گے اور اس کے علاوہ مجھے یہاں پر اور کچھ بھی ایسا دکھائی نہیں دے رہا یہ پروگرس لائن ہوتی ہیں لائف میں بہت زیادہ جو ہے آدمی جو ہے وہ ترقی کرتا ہے اندرنی منگل بھی جو ہے مجھے وہ سٹرانگ دکھائی دے رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو مجھے ایسا کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا ہے ان کی لائف میں پس جو ہے ان کا نیچر یہاں سے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جو ہے تھوڑا سا اپنا نیچر کو بدل سکیں تو بدل لیں کیونکہ اگر یہ ڈسٹرابڈ ہے اور سیدھی ہے تو کہیں نہ کہیں میریج لائف میں دکت آتی ہے تو کچھ جو ہے فلیکسیبلیٹی اپنی لائف میں لانی پڑے گی جو مائن لائن ہے وہ بھی جو ہے سیدھی ہے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے یہ آف شوٹ نکلی رہا ہے یہ لگ بگ لگ بگ عمر جو ہے اگر میں کہوں تو وہ لگ بگ لگ بگ جو ہے چالیس اور اکتالیس سال میں جو ہے یہ جو ہے کچھ ترقی اور بھی کریں گے اور اگر میں فیٹ لائن پر جو میں نے بولا تھا نقصان ان کو بولا تھا وہ لگ بگ لگ بگ ساڑھے انتالیس سال میں بولا تھا اور اکتالیس سال میں جو ہے یہ کوئی نئے کام کریں گے تو کچھ نہ کچھ جو ہے انڈیکیشن یہاں سے بھی میچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو اوورال انہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ ایک جو ہے فارمیشن میں ان کو جو ہے ایک لگ بگ لگ بگ راہو ریکھا جو ہے چھتے سال میں آٹھتے سال میں ساڑھے انتالیس اور ساڑھے چالیس اور چوالیس سال میں جو ہے ان کو تنگ کرے گی اور باقی جو ہے ان کو جو ہے جب کبھی بھی راہو سے جو ہے شروع ہوتی ہے تو اچانک جو ہے لاب بھی کرواتی ہے اور وقتی جو ہے وہ ادھک جو ہے وہ انتی بھی کرتا ہے کیونکہ یہ جو ہے لائف میں آگے بڑھ رہیں گے اور ان کو اپنی جوب میں جو ہے وہ سکسس بھی ملے گی کیونکہ جوب تو چینج کریں گے یہ دو یا تین جوب تو جورو چینج کریں گے اگر آپ کو میرا انیلیس پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے گا اور کمنٹ شروع کیجئے گا